دنیا بھر میں چین ایک بڑھتی ہوئی معیشت ہے اور ایک تازہ اندازے کے مطابق اگر اس کی مجبوئی قومی پیداوار موجودہ رفتار سے جاری رہی تو چین دس بارہ برس میں امریکہ سے آگے نکل جائے گا اپنے وان بیلٹ وان روڈ منصوبے کے ذریعے چین دنیا بھر میں اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہا ہے مگر دنیا کے مختلف حصوں میں متحرک دہشتگرد گرو چین کے اس منصوبے میں بڑی رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں چین کے لیے سب سے بڑا چیلنج دہشتگردی ہے چاہے پاکستان افغانستان ہو یا شام جسے نیا افغانستان کہا جاتا ہے تو چین کا بڑا مفاد دہشتگردوں کو جن میں ویگر ایسکریت پسند بھی شامل ہیں محفوظ پناہ گاؤں سے محروم رکھنا ہے چاہے وہ شام میں ہو یا پاک افغان خطے میں کرسٹینا لن کہتی ہے کہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور یا سی پیک جیسے ترکھیاتی منصوبے کے ذریعے چین خطے میں دہشتگردی پر کابو پانا چاہتا ہے چین کے بیلٹ روڈ منصوبے کا مقصد افغانستان کو ترکھیاتی امداد فراہم کرنا ہے ناکام ہوتی ریاستوں کی مدد کرنا ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے ذریعے پاکستان کو مستحکم کرنا ہے کیونکہ جب اس سے کام آتا ہے معاشی ترکھی ہوتی ہے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں تو دہشتگردوں کے لیے ایسی جگہیں کم ہو جاتی ہیں سی پیک کے ذریعے بنیادی طور پر چین کے شن جیانگ سوبے سے لے کر پاکستان کے اندر گوادر تک ذرائع عامد و رفت کا جال بچھایا جا رہا ہے مگر حال ہی میں اس منصوبے کو افغانستان کی طرف پڑھانے کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی ہے سی پیک کی کامیابی چین کے وان بیلٹ وان روڈ منصوبے اور خود چین کی ساکھ کے لیے بھی خاص اہمیت رکھتی ہے یہ منصوبہ دہشتگردی سے متاثر نہ ہو اس کے لیے چین نے پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ چینی ملازمین اور تنصیبات کی سیکیورٹی کو اور بھی مزید بہتر بنائے ندیم یاکوب وائس آف امریکہ واشنگٹن